اسلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں فاطمہ سمیرا بی بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو خڑے مسالے کا گوشت بتا رہی ہوں جس کے لئے میں جیسے ایک کلو گوشت چاہیے دیڑھ پاو پیاز ہے آدھا کلو ٹیماتر ہیں ایک چمچ لال میرچی ایک چمچ کٹا لسن پودینے کے پتے ادرک کھڑی دہی دو ٹیبی سپون ہری میرچے پانچ سے چھے گرم مسالہ ایک چمچ کھڑا گرم مسالہ ایک بڑا ٹیبی سپون ادرک لسن لال میرچی ثابت اور ہرا دھنیا یہ اوپر سے جائے گا لیکن یہ میں سب چیزیں ساتھ میں ڈال کے چڑھاؤں گی اب آپ ہم چلتے ہیں چھولے گوشت کو فرائی کریں گے جس میں ہم نے تیل ڈالا کم سے کم ایک کپ تیل ہوگا تھوڑی سی ایک پیاس جس کو ہم فرائی کریں گے تھوڑی سی یہ فرائی ہو جائے گی اس کے بعد ہم ساری چیزیں ڈال دیں اب دیکھیں اس میں پیاس تھوڑی سی سوتے ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں گوشت ڈالوں گی اس کے اندر ہم کھڑا گرم مسارہ ڈالیں گے اس کے اندر ڈال کے اس کو تھوڑا بھونیں گے اب اس کے اندر ہم کھڑا گرم مسارہ ڈالیں گے اس کے یہ دو تیز پکتے چھوٹے چھوٹے اور تین سے چار چھوٹی الائچی اور یہ ڈالچینوں کے ٹکوڑے تین سے چار بڑی الائچی اور یہ کالی نکچی اور لونگے آدھا چمچ زیرہ اور اب ہم اس کے اندر پیاس کو ڈال دیں گے ٹیماٹر بھی ڈال دیں گے ٹیماٹر آدھا کلو ٹیماٹر ہے ڈیڑھ پاو پیاس یہ سب چیزیں اب ڈال کر اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے اندر لال میچچی ایک ٹیبو سپون سابت میچچی دیکھیں آپ بارہ میچچی اس کو کٹیں گے نہیں ہم سابت ڈالیں گے تاکہ یہ پکنے میں خود ہی بھول جائے گی اور یہ ادھرک ہے ڈیڑھ ٹیبو سپون اور یہ چوپ لسن ہے ایک ٹیبو سپون اب اس میں باقی ہماری چیزیں جو باقی ہیں وہ ہم جب گوش کر جائے گا اس کے بعد آپ کو بتائیں گے اس میں سب چیزیں ڈال کر کلنے کے لئے چار سے پانچ سب پانی اب اس پہ ہم ڈھٹنا ڈھٹیں اس کو گلنے کے لئے رکھتے ہیں باقی باد میں کم سے کم اس کو پکانے کے لئے آپ کو آدھا گھنٹہ چاہے کیونکہ یہ بکرے کا گوشت ہے اور بڑے کا گوشت ہوگا تو سوڑی آپ کو دیر لگ سکتی ہے اس کے بعد یہ گل جائے گا یہ دیکھیں ہمارا سٹو ہے جس میں ایک گھنٹہ لگا ہے اور اب باسی کی چیزیں آپ کے سامنے فرسے میں اس میں ڈال لئے ہوں اب یہ بھنائی پہ آگیا ہے دہیے دو ٹیوی سٹو ہری مرچیں چھے ادت پودینے کے پتے ہیں اب یہ بھنائی اس کو ہم کرتے ہیں جس ہی بھنائی ہو جائے گی اس میں گرم مسالہ ہرہ دنیا دس مینٹ تو لگیں گے اس کے اندر اور دھوننے میں کیونکہ اس میں دھائی ڈالا ہے نا دھائی پانی چھوڑتا ہے بس یہ تیاری پہ اب آپ دیکھیں خود ہی پتہ چل جائے گا تیاری پہ آگیا ہے دیکھیں اب ہمارا اس کو بالکل تیار ہے اس کے اندر میں ہرہ دنیا اور گرم مسالہ ڈال کے بالکل تیار ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں آپ اس کو اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے یہ دیکھیں اب آپ اب ہم سرون کی طرف چلتے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی